اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش رامدی دوستو ڈرامس سیریل دیوانگی کے پسوٹ سیونٹین میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دادی سلطان کو سمجھاتی ہیں کہ تمہاری یہ بیچینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تمہیں پچتاوہ ہو رہا ہے تمہیں اس لڑکی سے سچی محبت تھی لیکن تم نے اپنی دیوانگی میں ہی اسے کو دیا آپ دیکھیں گے کہ سلطان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دادی اس کے دل کی بات پڑھ رہی ہیں اور پھر دادی اسے کہتی ہیں کہ سلطان تم بہت پچتاوے میں ہو اور اسی پچتاوے کی وجہ سے تمہیں سکون نہیں مل رہا یہیں بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ اس سے معافی مانگ لو اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر لو کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہیں تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ نرمین بہت زیادہ غصے میں ہیں وہ اپنی ماما سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماما دیکھ لے سلطان کو میری کوئی فکر نہیں ہے اگر اسے میری فکر ہوتی میرا خیال ہوتا تو ایک بار میرا پوچھنے ضرور آتا اور دادی نے بھی اس سے بتایا ہوگا لیکن اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے میری فکر ہی نہیں ہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ سلطان صحیح ہو جائے گا لیکن وہ کبھی ٹیک نہیں ہوگا نرمین بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں اپنی ماما سے ساری باتیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں جانتی کہ سلطان کے دل میں ایک بار پھر سے نگین کی محبت نے اپنا سر اٹھا لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ سلطان اپنے دوست اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے پچتاوہ گیر رہا ہے میں جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتا ہوں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور پھر اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں پچتابہ ہو رہا ہے معافی کی جلدی ہے یا پھر اسے دیکھنے کی جلدی ہے سلطان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے دوست کو کیا جواب دے اسے سج بتائے یا پھر خاموش رہے لیکن یہاں پر سلطان خاموشی کو ہی ترجیح دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نگین کو دیکھنے کی کتنی جلدی ہے اسے کتنی تڑپ ہیں نگین کو دیکھنے کی تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ پپو نے نگین کو گھر سے نکال دیا ہے دکے دیکھ کر اس پر بدچلن بد کرداری کا الزام لگایا ہے نگین بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ ایک بار پھر سے اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے تو یہاں پر حارون اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو رونے کی ڈرنے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہر لمحہ زندگی کے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں میں اپنے آخری سانس تک آپ کا ساتھ نبانا چاہتا ہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں نگین یہ بات سنتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں وہ اس شخص کا شکریہ کیسے ادا کرے جس نے ہر موڑ پہ اس کا ساتھ دیا ہے اور ایک بار پھر سے زندگی کے اس انتحان میں اس کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں تو کیا نگین اس کا ساتھ قبول کرے گی یا پھر وہ اسے ریجیکٹ کر دے گی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ